پوری دنیا میں آج سیاحت کا عالمی دن مر آیا جوارا ہے اور آج کے دن کو منانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے تاریخی مقامات کو دیکھیں ہم حسین نظاروں کو دیکھیں اور اپنی زندگی میں تھوڑا سا وقت اپنے لیے بھی ضرور نکالیں تاکہ پوزیٹیوٹی اپنے اندر انڈالج کی جا سکے اسی حوالے پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے پروگرام میں مدو کیا ہے جی ڈی جی وارڈ سٹی آثورٹی ہے پروگرام میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں کامران لاشاری صاحب کو اس کے ساتھ سوہل کیسے ہیں نمائنٹا لاہور نیوز پروگرام میں آپ کو بھی خوش شامدید کہتے ہیں لاشاری صاحب کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہو جی شکریہ سیرو سیاحت کی بات ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا جو دل کہا جاتا ہے لاہور شہد ہم تو اتنے زیادہ بلیسٹ ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت سارے تاریخی مقامات ہیں بہت ساری ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پر ہم جا کر انتوائے کر سکتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے جی یہ تو صرف سمجھنے کی بات ہے اور دیکھنے والی آنکھ چاہیے اور ہمارے گرد و نوہ اتنی تاریخ ہے اتنا ورثہ ہے اتنا کلچر ہے اور یہ پورا میں سمجھتا ہوں خطہ جو ہے پاکستان میں تو چونکہ سندھ میں پہلے نو سال سروس کر کے آیا ہوں اور میں حیران رہ گیا کہ سندھ کو ہم دور سے بیٹھے کس طرح دیکھتے ہیں وہاں جا کر دیکھا تھرپارکر میں پہلے دو سال میں نے سروس کی ہے تو اس قدر خوبصورتی ہے ایک رچنس اور ورائٹی ہے ڈائیورسٹی ہے آپ کراچی سے شروع ہو جائیں اور اس طرف چلے جائیں آل دو وے ٹو گلگت بلتستان سو درورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنے حوالے سے خوبصورت بنائیں گندگی سے پریز کریں اس کو خراب کرنے سے اس کو نگلیکٹ کرنے سے سو باہر چھوٹی سی چیز بھی کئی دفعہ دیکھتے ہیں ان کو اتنا انہوں نے پرموٹ کیا ہوتا ہے اور پھر سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پاس تو اس سے بھی زیادہ بہت بڑی بیٹ چیزیں ہیں اور ہم کیوں نہیں کر سو یہ ساری ایک کھیل ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے مگر ابھی I think there's a lot of focus on this inshallah we will succeed ٹھیک ہے ایشاری صاحب بہت سارے پروجیکٹس ہم نے دیکھے کہ والسٹی کی جانت سے کیے بھی کہے اس نے شائی کلے کی پکچر وال کی بات ہو مقبرا جاہاں گے مختلف ڈپارٹمنٹس نے کلیبریشن کے ساتھ بہت سارے پروجیکٹ کیے آنے والے وقت میں ہم مزید کون سے پروجیکٹس دیکھیں گے دیکھئے ہم نے اندرون لاہور کو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرز پر ایک موڈل بنایا ہے اس کا ایک مخصوص ایریا فیلحال ہم نے کام جو کیا ہے وہ دہلی دروازے سے لے کر پرانی چوکت والی یہ فیز ون تھا اس میں کوئی ترپن گلیاں ہیں کوئی بارہ سو پراپرٹیز ہیں اسی طرح اور آگے اس سے اپ ٹو ریم مارکٹ جو جو وہاں تک ہم نے فیز ٹو میں کام کیا ہے تو وہ بھی تقریباً اتنی ہی پراپرٹیز ہیں اب ہم فیز نیکس جو ہے وہ رنگ بحل کی طرف کرنے لگے ہیں سو اس میں جو مانیومنٹس بھی آتے ہیں آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگئی کہ دہلی دروازہ اٹسیلف اس کے علاوہ شاہی حمام مسجد وزیر خان کا چوک گلی سرجن سنگھ یہ ساری ایک بڑے ہی میں پھر الفاظ یوز کر رہا ہوں انٹرنیشنل سچینڈر پر ٹھیک ہوئے ہیں اس کو ٹھیک کیا گیا کہ اس کا انفرسٹرکچر صرف منومنٹ پر ہم نے نہیں کام کیا بلکہ لوگوں کی لیونگ کنڈیشنز جو ہیں جو گرد و نوا کے ہیں وہاں نے آسی وریج جو ہے تقریباً سو سال بعد پڑا ہے نئی وارٹر لائنز جتنی تارے ہیں وہ زمین دوز ہوئی ہیں تو اور اسی طرح جو منومنٹس سے جیسے میں نے کہا شاہی حمام اور یہ وہ ان کو جنیسکو وارڈ ملا ہے آغا خان ٹرسٹ فور کلچر ہمارے ساتھ پارٹرشپ میں ہیں اور ہم نے انٹرنیشنل پریکٹسز اور سکلز جو ہیں انہی سے حاصل کی ہیں تو خدا کا شکر ہے اس وجہ سے اب والد سٹی کو مختلف شہروں میں پھلایا جا رہا ہے پنجاب لیول پر چیف انشتر صاحب کے ڈریکٹیو ہے وہ تقریباً اس کے ایکٹ ہونے والا ہے لیکن ہم اکاڑا میں کام شروع کر رہے ہیں اگلے ہفتے سے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ وہاں جو نیا پروجیکٹ ہے وہ ست گھرا میں میر چاکر خان رند کا مکبرہ ہے جو بلوچوں کا سب سے بڑا تاریخی لیور سمجھا جاتا ہے ان کے مکبرے کو اب ہم ریسٹور کر رہے ہیں اس کو کنزرف کر رہے ہیں سو اس کی ساری فارمالٹیز پوری ہو چکی ہیں اور نیکسٹ ویک چیف مینیسٹر صاحب خود جائیں گے اس کو دے سو چیزیں ہو رہی ہیں اور اسی طرح راولپنڈی والڈ سٹی پر بیس کروڑ روپیا مختص ہویا ہے اس کے لیے بھی ہمیں منتخب کیا گیا ہے والڈ سٹی لاہور کو اور اور تو اور والڈ سٹی پشاور کے لیے پرائم مینیسٹر صاحب نے والڈ سٹی لاہور سے کہا ہے کہ جی آپ ریس کو پروجیکٹ کو لیڈ کرنا ہے وہاں چار پانچ وزٹس کر چکے ہیں اور اس کا پلان بنا لیا ہے اور اپروول کے بعد وہاں بھی کام شروع کریں اس میں آپ کی اجازت سے سر یہ جو لاہور میں آپ نے اتنا سارا والڈ سٹی میں کام تھیا اس طرح بہت ساری کچھ چیزیں بھی دیکھنے میں آئیں جب دکاندار بہت ان کے تحفظات تھے وہاں کے ریزیڈن جو رہائشی تھے ان کی طرف سے بڑی ریزرویشنز تھی ہیں اور کافی ان کی طرف سے باتیں بھی سامنے روڑا سب وہ بتا دیجئے گا کہ اتنی زیادہ تحفظات کیوں پیدا ہوئے دیکھئے جب ورلڈ بینک نے ہمارا یہ پروجیکٹ کو اسیس کیا انہوں نے کہا آپ کی سب سے نمائیہ چیز اس پروجیکٹ میں ہے کمیونٹی موبلائزیشن جو لوگوں سے کمیونٹی سے جروابت ہے وہ ہم دیکھ کر حیران ہوئے ہیں کیونکہ ہم اور ملکوں میں بھی کام کرتے ہیں پیسہ بھی ہوتا ہے ایکسپرٹیز بھی ہوتی ہے لیکن جہاں اتنی گنجان عبادیاں اور پرانی عبادیاں ہوتی ہیں وہاں پر لوگ کام نہیں کرنے دیتے اور کوپریٹ نہیں کرتے یہ یونیورسل ایشو ہے چونکہ وہاں پڑھائی لکھائی کم ہے اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں اور جتنی دنس پاپلیٹڈ لاہور کی والڈ سٹی ہے دنیا میں شاید خیر ان لوگوں کے تحفظات یہ ہوتے ہیں کہ ہماری دہاڑی ہے روزانہ کا کام ہے یہ بند ہو جائے گا آپ اپنی کس نے آپ کو بلایا کہ مرمتیں شروع کریں اور یہ کام کریں اور پھر یہ ہماری گزرگاہ ہے ہمارے بچے کہاں سے گزریں گے آپ پتہ نہیں کیا کرنے لگیں آپ کے مقاصد ہی کچھ اور ہیں ہمارے ہاں ایک لائف سٹائل ہے اس کو خراب لیکن یہ چیزوں ہماری سوشل موبیلائزیشن ٹیمز ہیں سی بی اوز ہم نے بنائی ہے کمیونٹی بیسٹ آرگنائزیشنز گھروں میں جا کے پہلے ان سے بات کرنی پھر وہ ہمیں ہم کسی پروپٹی کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک وہ کہتے ہیں یہ سوشلی کلیر ہو گئی ہے تو سوشلی کلیرنس کے بعد تو لوگوں سے اب بڑے اچھے ہمارے والڈ سٹی میں روابت ہیں اور اب جو نئی جگہ پر ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں بہت کم مسئلہ آتا ہے بلکہ اب کئی جنگوں سے لوگ آتے ہیں کہ ہماری طرف کب آپ کام شروع کر رہے ہیں صحیح اب لوگ جو ہیں وہ خود دعوت دی رہے ہیں سویل سب سیرو سیاحت کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو لاہور کے باسنیوں کے لیے تو جیسا کہ میں نے پہلے بات کی کہ ہمارے پاس اپنے تاریخی مکامات ہیں کہ ان کو لاہور سے باہر جانے کی بھی اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو آپ یہیں پہ رہتے ہوئے اپنا ایک کوالیٹی ٹائم جو ہے وہ دے سکتے ہیں اپنے آپ کو وہ ہے نا کہ دال داسخان بھائی شہر لاہور اندر کنے بوہے تکنیاں باریاں سوچ کے دیں جواب میرے سوال دا ایتھے کنیاں ویائیاں تکنیاں کو آریاں وہ آگے سے جواب دیتا ہے دال دسخان بھائی شہر لاہور اندر لکھا بوہے تکنیاں باریاں جنہ کھویاں تو پرگے نے آشک پانی وہ ہوئی مٹھیاں تکنیاں تکنیاں کو آریاں تیجیڑیاں بیٹھیاں محبوب اپنے نالو ویائیاں تکنیاں تکنیاں ایتھ میلے کارجاماں کےڑے میں دہور کا تو یہ ہے جی اچھا میلے سے سوال نکل آیا ہے کارون صاحب آپ سے بات کرنی ہے ہمارا ہم نے دیکھا کہ پوٹ سٹریٹ بڑی خوبصورت بن گی اور جب بھی آپ وہاں جاتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے مزا آتا ہے لیکن وہ جو ہمارا میلوں کا شہر تھا وہ کہیں گم ہوں گیا آپ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنے لگی ہے ضروری ہے یہ سب جاننا چاہتے ہیں یہ سب جاننا چاہتے ہیں سر دیکھئے ہم نے خوشیہ رونک سے مو موڑ لیا ہے اجتماعی طور پہ انفرادی طور پہ بڑے ٹھیک ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے یا اپنے ریدہ ملک سے باہر چلے گئے لیکن ایک اصل معاشرے کی جو جو استحکام اور کی مسبوطی ہوتی ہے وہ جب کوئی اپنیس ہوتی ہے میلے جسے کہتے ہیں کدھر گیا بسانت کدھر گیا وہ جو ہورس انڈ کیٹل شو تھا گوالمنڈی کی فوڈ سٹریٹ کدھر گئی وہ پیرو برادرز کا فیسٹیول ہوتا تھا کونسٹس ہوتے تھے جن کا ذکر ابھی سویہل صاحب نے کیا ساتھ اندین اٹھ اندین اٹھ اندین اٹھ اندین یہ بڑا ہستا گاتا شہر اور ملک رہا ہے آہستہ آہستہ اس میں سے اب تو بندشیں پابندیاں کا ایک رواج بنتا گیا جو کہ این او سیز آپ کو ہسنے پہ بھی کتنے دس بجے کے بعد آپ ہسنی سکتے کتنے لوگ ہسیں گے کہاں جائیں سو دوبائی جا کے تو لوگ اپنی خوشی کو دس اور وہاں کیا ہے ریت کے ڈھیر پہ ایک انہوں نے دنیا قائم کر دی ہے ہمارے پاس تو سب چیزیں ہیں اللہ تعالی کی ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے لیکس ماؤنٹنز مانیومنٹس فورٹس لہلہاتے کھیت اور باغات اور کیا کچھ نہیں تو سو لیکن ہمیں وہ وصف آنا چاہیے وہ طور طریقہ اور وہ تمیز و تہذیب آنی چاہیے کہ ہم اپنے میلوں کو خوشی سے اور پھر جو بیوروکریٹس ہیں ان کو بھی مدد دینی چاہیے اگر آج میں کئی دفعہ یہ کہتا ہوں کہ میں نے ایک سرکس منقد کرنا ہوں کسی شہر میں لاہور میں فرنسلس این او سی ملنا ہی بڑا مشکل ہوگا تو یہ جب تک ہم تھوڑا سا چیزوں کو ریلیکس نہیں کریں گے اوپن اپ نہیں کریں گا خدا کا شکر ہے اب ہماری سیکیورٹی معاملات بہت بہتر ہیں لوگ انجوئے کرنا چاہتے ہیں اس سے بڑی کوہیسفنس ہاتی ہے لوگوں میں ایک آپس میں بہیوئرل ٹریننگ ہوتی ہے یہ خوشی جو ہے ایک بہت سیریس کام ہے اس کو ایسے ہی سمجھ کے ملا ٹھیلا اور کھیڑ کھاڑ ہم نے سپورٹس کے لیے آج تک کوئی لفظ ہی نہیں یوز کیا کیا ہے کھیل تو ہم نے ان کی جو سیریسنس ہے فیسٹیبلز کی سپورٹس کی دس میکس سوسائیٹی جس وجہ سے ہم کہتے ہیں ہم میں غصہ کیوں ہے ہم میں کرختگی کیوں آگئی ہے سختی کیوں آگئی ہے وہ چونکہ جو سوفٹر سائیڈ ہے اس کو ہم نے اتنا اجاگر نہیں کیا اس کو اتنا پرموٹ نہیں کیا سپورٹ نہیں کیا ہو جائے ہو جائے نہ ہوئے تو زیادہ اچھا ہے تو سو یہ اس قسم کا اٹیٹیوڈ ہے درس نو سیریس میٹنگز عن دیس اشیوز تو اس کے لیے آج تک محسن ہمارے پاس کوئی پرفارمنگ ٹیم ہے اگر کوئی ملک کا بادشاہ آ جائے تو ہمارے پاس ہر ملک کی جیسے کہتے ہیں وہ کلچرل ٹروپ ہوتا ہے وہی پرانے تیس چالسی سال پرانے سے جو ہم دو رنگین دھوتیوں والے ٹانگیں در ادر مارتے ہوئے دیکھتے ہیں is that what you want to present today to the head of states so we need to work on these things more and more it depends آپ اپنے کلچر کو اپنی ہسٹری کو کتنی اہمیت دیتے ہیں کتنے فنڈ دیتے ہیں کتنی اچھی پوسٹنگز کرتے ہیں لوگوں کو کتنا لاشاری صاحب عمران خان صاحب کی بات کی جوائے وزیراعظم کی بات کی جوائے تو ان کے مشن میں یہی چیز شامل ہے کہ ہم نے سیاحت کو فروغ دینا ہے کیونکہ پورے پاکستان میں جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ ہم لوگ تو اتنے بلیسٹ ہیں کہ ہمارے پاس دریا بھی ہیں جھیلے بھی ہیں ہر خوبصورت چیز اللہ تعالی نے ہمیں دے ہیں کس طرح سے ممکن ہے سکتے ہیں دیکھیں یہ جو خوشاہند بات ہے کہ پہلی دفعہ کسی حکومت نے ٹوریزم جیسی چیز کو جو کہ ایک بالکل بیک برنر پر ہوتی تھی اس کو اپنا ایک فرنٹ سٹیج پر لے کر آئے اور اس پہ روزانہ بات ہوتی ہے کچھ نہ کچھ چیزیں سامنے بھی آئی ہیں کہ ہمارے وہی بات کے ریلیکس کیا ہے ویزا ریلیکسیشن ہم اگر کچھ بھی نہ کریں بندیوں کو ہی ریلیکس کر دیں تو میں آپ کو بتاؤں لوگ خود ہی اس کو بہت حد تک آگے لے جائیں گے سو دف گوڈ ٹھنگ ہے کہ ویزا ریلیکس ہوئے ہیں ادھر جو ٹریولنگ کا طریقہ تھا کافی حد تک ریلیکس ہوئا ہے گلگت بلتستان اور پشاور ویارہ جانے کا ریلیکس پر جائے اور ٹیٹنیا ہے ڈانگ نویمبر میں شخص برادری CHO اس دیوارے گوڈی falarہ سو یہ اور اس کے لابہ اب بلوگرز آ رہے ہیں سوشیل پیڈیا کلپس بن رہے ہیں وہ سائٹس جن کا پہلے ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا لیکن در حس ٹو بی رسپونس بل توریزم آلسو میں آپ کو بتا ہوں یہ توریزم ڈبل ایش چیز ہے ہم جتنی سائٹس کھولتے جائیں گے پرموٹ اور مارکٹ کرتے جائیں گے جب تک لوگوں میں تمیز نہیں آئے گی تو وہ الٹا پڑ جائے گی سوشیل صاحب اس وقت کی بہت ضرورت ہے کہ ایک تو ڈپریشن پینشن معاملات سے زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ اداروں کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے سیاحت کو پر اٹھنے کے لیے دیکھیں اب پہلے سے چیزیں بہرحال بہتر بکھائی دیتی ہیں اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن جب زندہ لوگوں کو اتنے مسائل ہونا تو شاید اس کو کسی حد تک سمجھا جاتا ہے کہ یہ وسائل کا زیا ہے مطلب جو جانے والوں پر لگایا جا رہا ہے اگر وہ حال والوں پر لگایا جائے تو بہتر ہوگا لیکن عبیسلی جو منومنٹس ہوتے ہیں جو تاریخی ورثہ ہوتا ہے وہ تو ہمیں تاریخ اب دیکھیں مطلب ماضی میں زندہ رہنا ہر انسان کو پسند ہوتا ہے اپنے ماضی میں جھانکتا رہتا ہے اس کی پرتیں وہ پلٹتا رہتا ہے تو جب وہ پرت پلٹے اور سفہ بالکل کورا نکلے تو وہ کیا اس میں دھونڈے گا اور کیا پائے گا تو یہ ہمارے ماضی کی پرتیں ہیں کہ جب ان کو پرتیں تو وہ ہمارے سامنے ہوں کہ کیا آپ یقین کریں کہ کبھی کئی دفعہ ایسے ہوا ہے یہ جو دلی دروازے کی لاشاری صاحب نے بات کی تو یہ رائل پات بھی کہلاتا تھا شاہی راستہ بھی کہلاتا تھا کہ دلی سے جتنے پرنس پرنسز اور کنگز آتے تو وہ اسی راستے سے جاتے تھے صحیح اور پھر مصد مریم زمانی میں نماز ادا کرنے کے بعد وہاں سے گوا گئے شاہی چلے میں داخل ہو درجنوں مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہاں جا کر میں نے خود کو فیل کیا ہے کہ شاید میں اسی دور میں ہوں کس طرح سے ہاتھی آتے ہوں گے کس طرح سے گھوڑے آتے ہوں پھر صرف یہ جو مشہور منومنٹ ہوں ان کو آپ چھوڑ دیں آپ ان دنوں نے شہر میں ویسے چلے جائیں گلی غبارچیاں گلی نکارچیاں گلی موسیقاراں مطلب جو جس جس میں رہتا تھا اس کے نام سے وہ لگے ہوئے ہیں اللہ شاری صاحب اس کی تصدیق کریں گے کیونکہ یہ تو بہت کسرت سے گئے ہیں بلکل مختلف طبقوں سے ان کے جو کام کاج تھے ان سے گلیہ منصوب ہیں اور آج تک ہم نے وہ نام ویسے ہی رکھے ہیں اور بڑے انٹریسٹنگ نام ہیں اور بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مندرون لاہور میں تو آپ جتنی دفعہ جائیں آپ کو نئے دریچے کھلتے ہیں میں آپ اتنے عرصے سے وہاں کام کرتا ہوں آتا جاتا ہوں لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ایک جادو نگری ہے یہاں کسی طرف سے آپ گھس جائیں چلے جائیں سامنے لگ رہا ہوتا ہے کچھ نہیں ہے ادھر جائیں تو ایک ایسی حویلی چھپی ہوئی ملے گی کوئی ایسے کاروبار کوئی ایسی دکان اور لوگوں میں اصل میں بتاؤں درو دیوار سے خوبصورتی اپنی جگہ اصل خوبصورتی ہوتی ہے لوگوں سے تو لوگوں کے رواج ان کا طور طریقہ ان کی بات چیت ان کا انداز تو اس میں جتنا کھلا پن ہے جتنے لوگ رونکی ہیں جتنے مہمان نواز ہیں ٹھیک ہے سوکسنس کے ایشیوز ہیں وہ اپنی جگہ ان کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے لیکن دے ونڈرفول پیپل اور اسی لیے بسندیں کامیاب تھی کہاں تھی اندرون لاہور میں تھی اندرون کے لوگوں کے بات آپ ان کے دل دیکھیں بڑے کہ یہ شہر کے عمرہ جو جاتے تھے عورتیں ہوں بچیاں ہوں لڑکے ہوں بزرگ ہوں سب کو گلے سے لگاتے تھے کبھی کوئی ہم نے انسیڈنٹ نہیں سنا تھا اس لحاظ سے کہ کوئی بدتمیزی ہوئی ہو لڑائی ہوئی ہو سوچ یہ بڑا مزدار معاشرہ ہے اور وہ سر جو ماضی کی بات ہو رہی تو اس سے مجھے وہ یاد ایک آگئے کو کہہ رہا ہے مٹی دا پتلا مٹی نوروندہ اڈ گئے کران دے باغ لیں آٹے دیاں کوئی چڑیاں نو آکھو اڈ گئے ہی آجو اکوار میں مطلب جو کچھ ختم ہو گیا بات سب گل کرتا ہے اس سے آنا چاہیے کہ واپس آنا چاہیے اللہ شاہری صاحب میرا تقریباً ایک سال پہلے میرا جانے کا اتطاق ہوا مگبرہ جوہاں گئے میں وہاں گئے تو مجھے تاریخی عمارتے ویسے دیکھنے کا بڑا شوق رہا ہے اور بڑا مزدار مجھے وہاں جا کے لیکن وہاں جا کے مجھے تھوڑا سا بہت سارا افسوس بھی ہوا ہمارے بس کتنی جگہ ہے اور میں نے پڑھا کہ وہ جو چار باغ تھے اس مگبرے کے آس پاس وہ ایک وقت ہوتا تھا بڑے خوبصورت تھے پاؤنٹین چلتے تھے اور جتنے بھی وہاں پر دوسرے سائد پر وہ کمرے ہیں وہ تمام مدی میں گرد آلود پڑے ہیں اس طرف اس طرح سے کیوں تبجھو نہیں کیے فنڈس نہیں ہے مسئلہ کیا ہے فنڈس is always an issue لیکن یہ چھوٹی چیزوں کو دھیان کرنا بڑا ضروری ہے آرکیالوجی دپارٹمنٹ is looking after جہانگیر کا مکبرہ اب پرائیم نیسٹر نے ڈریکٹیو دیا ہے کہ وہ میرے دپارٹمنٹ والد سٹی لہور اتھارٹی کو ٹرانسفر کیے جائیں that is under process آرکیالوجی بہت اچھا پرانا دپارٹمنٹ ہے بڑے اچھے کام کی ہیں ابھی انہوں نے یہ ہرن منار بڑے اچھا کام کیا ہے نور جہان لیکن یہ بات میں نے بھی حکومتی لیول پہ بھی بات کی ہے کہ ان کے پاس ایک سکل تو مانتے ہیں کہ ہے that is arkeology بٹ ویر ایز ٹورزم ان کے پاس کیا ٹورزم کی کوئی ٹریننگ ہے کوئی وسائل ہے یا جسے کیا کہنا چاہیے یہ ہورٹی کلچر ہے صفائی ستھرائی یہ چھوٹی باریکی کی باتیں جب تک ایک کوئی ایسی منجمنٹ سسٹم ہو جس کے پاس یہ سارے چیزیں ہوں سب سے مجھے لے جسے لیا جسے سرے چھوٹیوا